نمسکار ون انڈیا ہنگے میں آپ کا سواگت ہے دیش کے کئی حصوں میں مونسون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے لیکن راشتہ راجدھانی دلی سمیت اتربھارت میں گرمی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے اتربھارت میں آسمان سے گرمی کے روپ میں آگ پرس رہی ہے گروار کو دلی کا تاپمان راجستان سے بھی زیادہ درج کیا گیا موسم ویبھا کے مطابق گروار کو دلی کا ادھکتہم تاپمان 46.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا وہی راجستان کا ادھکتہم تاپمان 46.1 ڈگری سیلسیس رہا دلی میں بچوں سے لے کر بڑے تک دن بھر پسی نہ پوچھتے رہے شکروار صبح کو بھی تاپمان 37-38 ڈگری تک پہنچ گیا ایسے میں دوپہر میں اس کے اور پرچند ہونے کی آشنکہ ہے حالانکہ شکروار راکھ تک دلی واسیوں کو کچھ راحت ملنے کی امید ہے موسم ویبھا کے مطابق دلی ایزیار میں شکروار راکھ کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے دلی سمیت گئی راجیوں میں چار دن پہلے مونسون دستک دے سکتا ہے 22 جون تک مونسون پہنچ جائے گا سامانے طور پر یہاں مونسون کے آنے کا سمیں 27 جون ہوتا ہے ہریانہ اور پنجاب میں بھی ادھکتم تاپمان سامانے سے ادھک درج کیا گیا پنجاب کے امریسر نودھیانہ پٹیالہ میں ادھکتم تاپمان سامانے سے ادھک درج کیا گیا چنڈگر میں تاپمان 40.2 دکھنی رہا دوسری سکائب میٹ نے پشم بنگال سکیم کونکر گوہ کرناٹک کیرل میں اگرے 24 گھنٹوں میں بھاری بارش کا لٹ جاری کیا ہے پوروطر بھارت کے کچھ راجیوں میں بھی جھما جھم بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بدھ پردیش بیہار اور چھتیسگر کے کچھ حصوں میں مدہم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے وہیں ہماشل پردیش کے شملہ سمیت کئی زلوں میں ہلکی بارش ہونے کے آثار ہیں بھارت موسم ویبھاگ نے شکروعہ کو صوبے کے چار زلوں میں بارش کا الٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شملہ سولن سرمور اور بلاسپور سمیت کئی اس تھانوں پر بارش ہو سکتی ہے موسم ویگیان کے اندرش شملہ نے پچیس جون تک پردیش میں مونسون کے پہنچنے کا پروا نمان جتایا ہے بتا دے کہ گروہ رات کو منڈی کے کچھ علاقوں میں دفان اور بارش ہوئی ہے اس سے پہلے دوپہر کو بھی ہلکی بارش ہوئی تھی وہی منالی اور دھرم شالہ میں بھی ہلکی بارش ہوئی وہی مونسون کی انٹری کے ساتھ ہی بیہار میں حالت خراب ہونے لگی ہے شروعاتی بارش کے بعد باغمتی کے جلسر کے بڑھنے سے لوگوں کو باہر کا ڈر ستانے لگا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کٹرہ میں پیپا پل بہ گیا ہے اور اس کے قارن آسپاس کے علاقوں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے مظفرپور اور آسپاس کے علاقوں میں لوگ اب سرکشت اس تھانوں کی تلاش کرنے لگے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ